ہیلو وی ورز السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پیرڈائز برڈز انفرمیشن اوفیشل اور میں عدیل اہدر جس طرح سے آپ لوگوں کے لیے نئی نئی انفرمیٹیو ویڈیو لاتے رہتے ہو تو بھائی اس ویڈیو کو بھی آپ اینٹیک دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا بہت مزہ آئے گا ملتان میں جو ہے خانے وال کی طرف ہم موجود ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو ہے ہم بھائی کے سیٹ اپ پہ آئے ہیں دیکھتے ہیں دلش دوسری ویڈیو بھی بنائی لیتی ٹھیک ہے السلام علیکم دلشاہد بھائی کیسے ہیں دلشاہد بھائی جی الحمدللہ اس میں ٹھیک ہے اچھا دلشاہد بھائی یہاں آپ ہمیں کون کون سی مورو کی ورائیٹی دکھانے والے ہیں میرے پاس مورو میں سب سے امپورٹڈ جو ہے وہ گرین جاوو ہے گرین جاوو ہے گرین جاوو کے تین پیر لگے ہیں کیمیو ہے لیک شولڈر بیریو شولڈر ٹھیک ہے وائٹ وائٹ اور سلور صحیح ہے اس کے بھی چکس وغیرہ ویورٹس کو مل جائیں گے ہمارے انشاءاللہ چکس بھی آویلی بل ہوں گے صحیح ہے ابھی بھی آویلی بل ہیں ایج جو ما ہوگی انشاءاللہ ٹھیک ہے بھائی یہ نمبر اسکرین پر چلا ہے ان کا جو ان سے رابطہ کرنا چاہے پورے پاکستان میں ان کا کارگو آویلی بل ہے تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں ان کے پاس کون کون سی ورائیٹی ہے اس سے پہلے چینل کو لال کر رہے کے بٹن کو دبا کے سبسکرائب کر لو اتنی منت کری آپ کے لیے اتنا دور ہیں یہ دیکھیں کس اس طرح سے پسینہ نکلا ہے ہمارا کہ کپڑا پورا گیلا ہو گیا ہے چلے دکھاتے ہیں ان کا سیٹ اپ دلشاد بھائی اس جوڑے کے بارے میں بتائیں یہ مانشلہ سے گرین جاوہ ہے ایمپورٹڈ کا ہے رنگ بھی لگے ہوئے ہیں ایمپورٹڈ کے اور کالٹی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ باکستان میں ایک جنی کنر ہے بہت کم لوگوں کے پاس ہیں سو میں سے جس کا اگر فارہ میں نے تو پانچ لوگوں کے پاس یہ گرین جاوہ ہوگا اور ان کے بچے ملیں گے تقریباً ایک ماہ یہ ہے پچاس ہزار کا جوڑا پچاس ہزار کا بچوں کا جوڑا جوڑا ایسے بڑے جوڑے کی کیا ویلیو ہے تقریباً بڑا جوڑا جو سیٹ ہے ٹرائو وہ تقریباً ساڑھے چار اور پانچ لاکھ تک لوگوں کو ملتے ہیں ایک بیس کے ایک چالیس وہ ملیں گے لیکن مجھے وہ کوالٹی نہیں ہے اچھا ان کے کلر میں فرق ہوگا کلر میں اور ہائٹ میں مادہ بھی میں نے دیکھی ہیں لوکل مادیاں وہ فیکی ہوتی ہیں یہ جو ہے ماشاء اللہ سے مادہ کا کلر بھی شائننگ ہے بالک کہ اس سے پہلے ہم نے ایسے مور ایسی برائیٹی نہیں دیکھی کہیں پہ بھی اور آپ لوگوں نے بھی شاید نہ دیکھی چلیں اور دیکھتے ہیں بھائی اس پیر کے بارے میں بتائیں یہ مانشلہ سے دوسرا چوڑا ہے جی گرین جاوہ کا کھولٹی آپ دیکھ سکتے ہیں جی اور اب ان کے مانشلہ سے بچے بھی آئے ہوئے ہیں فیمیل ایک بھی لین کر رہی ہے اچھا بچے بھی نکلے ہیں آپ کے پر الحمدللہ بچے بھی نکلے ہیں جانے بیورز بچے بھی دکھائیں گے اور یہ سال میں کتنے مطلب بریڈ کر جاتے ہیں گرین جاوہ کی جو بریڈ ہے نا وہ کم ہوتی ہے یہ بریڈ کے اوپر سٹارٹ ہوتے ہیں تقریباً دوسرے مہینے کے انڈ تک اور میں جاتے ہیں نامیں مہینے دوسرے مہینے تک لیکن ان کی جو بریڈ آتی ہے وہ کم از کم ایک فیمیل تیس ایک دیتی ہے اچھا تیس ایک دیتی ہے زبردست زبردست اس کے بھی بچے مل جائیں گے انشاءاللہ چلیں ٹھیک ہے چاہد بھائی یہ پیر بتائیں یہ تیسرا جوڑا ہے انگلینڈ برینڈڈ ہے اور اس کے پاؤں میں آپ رنگ بھی دیکھ سکتے ہیں میل کے بھی اور فیمیل کے بھی اور ان کے بچے ایک سویلے بھال ہے جب بھی یہ اگر اٹھانے کے لیے جاتے ہیں چھڑی ہاتھ میں لے کے جاتے ہیں اچھا صحیح ہے چلے اور دیکھتے ہیں یہ بتائیں کونسی بریڈ ہے یہ مہنشلہ سے کیمیو کا سیٹ ہے ٹرائو ہے اس کی کیوالٹی آپ دیکھ سکتے ہیں جی بلکنر کے ساتھ کتی مادہیں چلتی ہیں دو مادہ تقریباً اس کا ریزالٹ صحیح ہے لوگ تو تین تین چار چار بھی لگاتے ہیں لیکن اس کی جو ایک کی فرٹیلٹی ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے یہ کیمیو کہاں کی بریڈ ہے یہ بھی اس کا ایک یونیک کلر ہے صحیح ہے یہ بھی بیرک ہے اچھا تو اس کے چک ہیں آپ کے پاس انشاءاللہ چک سے ملیں گے بارہ آزار کا جوڑا بارہ آزار کا جوڑا ٹھیک ہے بڑا اگر کسی کو چاہیے تو ابھی نہیں موجود نہیں بڑا نہیں کیونکہ پورے سیٹ ہے یہ بریڈ کر رہا ہے صحیح ہے بریڈر نہیں دیتے آپ کسی کو دلچھات بھیک یہ دوسرا ٹرائو ہے جی کیمیو کا بریڈ ہے اور بہت ہی حسین بہت خوبصورت ہے یہ اس کے ایک ایک کلر دیکھیں شائننگ دیکھیں بڑا اچھا ٹیم ہے ہمارا کیمرو میں نے اس کے پاس پہنچے ہوئیں گے صحیح ہے تو کچھ کر نہیں رہا اچھا دلچھات بھائی اس کا بڑا جوڑا جو ہے جیسے اس کی کیا مالیت ہوتی ہے بڑا جوڑا جو سیزن ہے سیزن میں تقریباً اسی سے پچاسیزار تک چلتا ہے سیٹ پرائیوڈ دو مادہ ایک نار اور اگر سیزن آٹ ہو تقریباً ساٹھ سے پینسٹھ ہزار یعنی کے سیزن آٹ ہوتا ہے نام تسویں مہینے میں بریڈ نہیں آتی اس کے چکس بھی موجود ہیں آپ کے پاس چکس بھی آویلے پڑا ہے بارہ ہزار کا جوڑا ہے بارہ ہزار کا جوڑا ہے چلی ویورز اور دیکھتے ہیں ان کے پاس کون کون سو مور ہے یہ بتائیں کون سی بریڈ ہے یہ ماشلہ سے پائیڈ ہے پائیڈ ہے پائیڈ کا سیٹ ہے یہ بھی ٹرائے لگا ہوا ہے اور قوالٹی آپ دیکھ سکتے ہیں جی اچھا یہ تو یہیں کی ہے نا جی جی یہ پاکسانی ہے اور ان کی جو چکس کی پرائیس ہے وہ ہے بارہ ہزار روپے کتے دن کا دو ماہ کا بچہ ہوگا دو ماہ کا بچہ ہوگا بارہ ہزار ہزار روپے صحیح ہے اور اگر کوئی بڑا جوڑا لینا چاہے بڑا جوڑا تو فارس ہیل نہیں ہے لیکن سیزن جب آؤٹ ہوگا اس ٹائم جس پائی کو چاہیے ہوگا اس ٹائم انشاءاللہ ملے سیزن کب آؤٹ ہوتا ہے تقریباً نام دسویں مینے میں پھر کتنے کا ہوتا ہے جوڑا اس ٹائم میں یہ سیٹ ہے ٹرائے ہوگا ٹرائے ہوگا ٹرائے ہوگا ملے گا پچاس پچپن کا وہ دکھائیں ذرا وہ دیکھیں ناچنے لگا ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں بھی بڑھ آئے ہائے ہائے کیا کیا کہنے زبردست زبردست خدا کی قدرت مست ہو کے ناچنے لگا چلیں وہ جوڑا دکھاتے ہیں دلشاہد بھائی تو یہ اپنے پورے جوبن پر آیا ہوئے یہ فل مستی میں ہے ماشاءاللہ سے یہ بلیو کا ہے اب اس کی کوالٹی دیکھیں نہیں اور اس کی خوصورتی بھی دیکھیں یہ فل مستی میں ہے زبردست زبردست بہت حسین یہ بھی وہی اس کی بچے بھی اسی حساب میں ہے جی اس میں بچے بھی مل جائیں گے لیکن ان کی بچوں کی پرائس ہے دس ہزار دس ہزار دو مہینے کا بچہ دو ماہ کا ٹھیک ہے دلشاہد بھائی ایک اور پائٹ کا جوڑا جی الحمدللہ پائٹ کا یہ ٹرائیو ہے سیٹ ہے جی صحیح ہے قوالٹی آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح ہے اور ان کی پرائیس ہے وہ ہے بارہ آزار پہ ہے بارہ آزار جی ایج دو ماہ ہوگی اور تقریب انشاءاللہ 99% میل فیمل اچھا انشاءاللہ صحیح ہے جی دلشاہد بھائی اس پیر کے بارے میں بتائیں یہ مارچلہ سے وائٹ کا مل ہے اور دو فیملے ہیں پائٹ کی صحیح ہے قوالٹی آپ دیکھ سکتے ہیں جی زبردہ اور ان کی چکس کی پرائیس ہے وہ بارہ آزار پہ بارہ آزار پہ اچھا دلشاہد بھائی یہ بھی بتاتے چلیں ایک ٹرائیو کے سیٹ کے لیے کتنا بڑا خانہ بنایا ہے وقت میں ہے اپنے ہائیٹ لیند یہ ہے تقریب بن ہے چھے فٹ ہے وہ چھے فٹ ہے اور چھے فٹ ہی تقریب بن لبائی ہے چھے فٹ ہے اور ساتھ فٹ چھوڑا ہی ہے ساتھ پٹ چوڑا ہی ہے جی سیگز بائی سیگز بائی سیگز بائی سیون جی دلشاہد بھائی یہ بتا ہے یہ وائٹ کا ٹرائیو جی سیٹ ہے سوڑٹی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تھوڑے در پہلے یہ مستی کر رہا تھا صحیح ہے تو ان کی جو چکس کی پرائز ہے وہ ہے بار آزار کتنے بڑے چک ایج دو ماہ ہو گئی دو مہینے کے ہوں گے دلشاد بھائی یہ کار وائٹ کا پیار جی یہ وائٹ کا ٹرائی اور ان کے چکس کی پرائز بھی بار آزار روپر کالٹی آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح ہے اور ان کے چکس بھی اویلے پلائیں انشاءاللہ اور آنے والے ٹائم میں بھی اویلے پلوں گے ٹھیک ہے سنور پیزنٹ ہے ایک میل کے ساتھ چار ٹھیک ہے اور انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں دوسرے ریڈ گولڈ اور دوسرے یلو گولڈ اور سلور تو ہے یہ بھی انشاءاللہ آبیلے والوں گے اس کی بریڈ آرہی ہے بھی آپ کی بریڈا بھی نہیں آرہی ہے ٹھیک ہے چلے آنے والے ٹائم میں ملے گا انشاءاللہ انشاءاللہ بھائی اس کے بارے میں بتائیں بلیو گیا ہے ماشاللہ سے قوالٹی آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان کے چکس کی پرائز ہے وہ ہے دس ہزار روپر دس ہزار روپے یہ تھوڑا یونیک کلر ہے کیا بولتے ہیں اس کو اس کو سلور بولتے ہیں اور یہ جیسے گرین جاب ہے اس حساب میں یہ بھی یونیک کلر ہے اور یہ کراسنگ میں آتا ہے کراسنگ میں آتا ہے اور ان کے چکس کی پرائز ہے وہ ہے چودہ ہزار روپے چودہ دو ماہ ہوگی اور تقریباً انشاءاللہ نائٹی نائٹ پرسینٹ میل فیمل کنفارم ہو گئے اس فارم پہ بھی ماشاللہ سے کافی کا بوتا رہے ہیں بتائیں یہ ماشالل سے ڈینش ہے ڈینش ہے ڈینش ہے ڈی آر لائن میں ہے اپورٹڈ کا ڈینش ہے لگے میں پیر اور کالٹی آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان کی جو چکس کی پرائز ہے وہ ہے اٹھارہ ہزار روپے پٹھے ہوں گے ایتین ماہ ہوگی جی یہ سارے ڈینش ہے چار پیر ہیں جی الحمدللہ سائیے جو چھات بھائی اس کے بارے میں بتائیں یہ ماشالل سے بلیک سیلف بلیک ڈینش کا پیر ہے اور کالٹی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈینش ہے ڈینش ہے کوئر ہے ڈینش کی پرائز ہے وہ ہے اٹھارہ ہزار حکم کی بھائی بھائی ڈینش ڈینش کی پرائز ہے جو، جس ہوتی ہے ڈینش کر رہے ٹ stitches ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں انشاءاللہ میل فیمل کنفرم ہوں گے اور ان کے چکس کی پرائس ہے اٹھائیس ہزار کونٹی ایٹھ آزنٹ ایڈ تین ماہ ہوگی شاد بھائی اس کے بارے میں بتائیں یہ مہشل سے وائٹ فرل بیک کا پیر ہے اور اس کی مف بغیرہ وہ ٹرم کی ہوئی ہے صحیح اور ان کے آئیز کا کلر دیکھ لیں آپ ان کے چکس کی پرائس ہے پندرہ ہزار روز پندرہ بھائی اس کے بارے میں میں بتائیں یہ مہشل سے آپ کلر دیکھ سکتا ہے جی سیلور سیڈل فرل بہت زبردہ سماری اور ان کے جو چکس کی پرائس ہے وہ ہے پچپنہزار یہ ایمپورٹڑ کا پیر ہے جی ٹھیک ہے رنگ بھی لگا ہوا ہے اور ان کے چکس بھی اویلیبل ہوں گے اور میل فیمیل انشاءاللہ کنفرم ہوں گے جی سپائی کو چاہیے ہوں گے کاروک اویلیبل ہے پاکسان ٹھیک ہے بھائی اس نے انڈے بھی دیئے میں ماشاءاللہ سے جی یہ بلیک سیڈل فرل کا پیر ہے بریٹر پیر ہے کونٹی آپ دیکھ سکتے ہیں جی سیڈل بھی دیکھے ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے اور ان کے چکس جو کی جو پرائس ہے وہ تیس ہزار رو ہے اچھا ایک بات میں آپ سے پہلی ویڈیو میں بھی پوچھی تھی کہ کسی کو سنگل میل یا فیمیل چاہیے ہوگا تو دے دیں گے جی انشاءاللہ آگلے بل ہوگا اچھا اس میں یہ تو نہیں ہے کہ میل مہنگا ہوتا یا فیمیل مہنگی ہوتی ہے تکریباً یہ روٹین کے ساب سے کسی پیجن میں میل شارٹ ہے کسی میں فیمیل شارٹ ہے ٹھیک ہے اس حساب سے ٹھیک ہے دلشاد بھائی یہ ماشاءاللہ سے بلیو سیڈل فرل ہے ٹھیک ہے بلیک بار میں ہے اور ان کے چکس کی پرائس ہے وہ ہے بائیس ہزار رو پر زبردست دلشاد بھائی اس پیر کے بارے میں بتائیے یہ ماشاءاللہ سے بلیو سیڈل فرل کا پیر ہے بلیک بار میں ہے تین مہا ہوگی ٹھیک ہے اس کے بارے میں بتائیں یہ ماشاءاللہ سے بائیڈ جیکوبین ہے جی تاپ کوالٹی پرز ہے کوالٹی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اللہمدللہ میرے پاس جو بھی کوالٹی ہے مدلہ ایک پیر جیکوبین میں وہ اس کے چار پانچ پیر اور بھی لگے ہیں یہ سرپ تائمینگ شارٹ ہے سای جسے آپ کو ایک ایک پیر دکھا رہا ہے ٹھیک ہے یہ جے دلشاد بھائی ہے وہ ہی جیکوبین ہے جی وائیڈ جیکوبین ہے جی ساتھ بے بی بی کتنا یہ بی بی لگ رہا ہے صحیح کرestly اور شک سکتے ہیں وہ ہے میں 15د ہ practiced hail 15 دوسرے مندلہ 천市ئی چیکز لایک جیک ہے اور کیریڈک ہے جی دلشاد بہی یہ مسئل ہوا سکتے ہیں وہ ہے جی پندرہ ہزار روپے بندرہ پندرہ آزار پہ سکتے ہیں جی دلشاد بھائی جی from last time مرگی کے نیچے مرگی کے بچے بھی نظر ہا رہے ہیں اور یہ دوسرے بچے کس چیز کے ہیں یہ نیچے مرگی کے ہیں اوپر یہ موروں کے ہیں جی آپ مشین میں ہیچنگ نہیں کرواتے ہیں نہیں مشین میں اتنے ایزارڈ نہیں ہے اس میں جو بچے ہوتا ہے نا وہ سمجھے کہ زیادہ آرٹیفیشل نکلاوا ہے تو وہ میرے خیال میں تندر اس تو اتنا نہیں ہوگا ملکل یہ مرگی جو نکالتی ہے یا ترکی نکالتی ہے وہ بچے جاندار ہوتا ہے چلیں آپ ہمیں دکھائیں اپنا کیس طرح سے آپ بریڈ کروا رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی دکھاتے ہیں دلشاد بھائی یہ ترکیہ مادہ بیٹھیں یہ انڈوں پہ یہ بتائیں یہ ہیچنگ سسٹم ہے یہ ان کے نیچے ایک رکھتے ہیں جی زبردست ٹھیک ہے اور دیسی ٹوٹکا اور اس میں بچے جاندار ہوتا ہے اور الحمدلہ ریزالٹ بھی ان کا بہت اچھا ہوتا ہے اچھا ادھر بھی بیٹھی بھی ایک مرگی ٹھیک ہے آگے اور دکھاتے ہیں ان کا ہیچنگ سسٹم دلشاد بھائی یہ آپ کا دیسی ہیچنگ سسٹم جی الحمدللہ دیکھ سکتے ہیں یہ بچے بھی نکلے ہوں ہیں زبردست اور ان کے نیچے ایک رکھتے ہوں ہیں جیسے یہ بچے نکلتے ہیں بچے اٹھا کے سیڈ پہ دوسری مرگی کے ساتھ شامل کر دیتے ہیں اچھا یہ اپنے یہ ڈھکا ہے تو دانا پانی کے لیے کیا کرتے ہیں یہ صبح اوپن کرتے ہیں دانا پانی کو ڈال کے دانا پانی کھا لیتے ہیں پھر بیٹھ ڈاتے ہیں صحیح یہ مور کے بچے نکلے ہیں شاید وائٹ کے جی وائٹ مور کے بچے نکلے ہیں صحیح یہ بیورز یہ دیکھ سکتے ہیں اب دیسی سسٹم ہے ہیچنگ کا اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ زیادہ اچھا رہتا ہے بنیزبت آرٹیفیشل جو انکیوبیٹر ہوتا ہے مرگی بھی بیٹھیں ہیں ترکیہ بھی بیٹھیں ہیں بھائی زبردست اپنا دلشاد بھائی نمبر بھی بتا دیں میرا نمبر ہے 03454634 اسی نمبر پہ وارس اپ بھی ہے اور دوسرا نمبر ہے 03474773744 اس نمبر پہ بھی وارس اپ بھائی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑی محنت کر رہے ہیں اس گروی میں دوب میں ہمیں بہت سارا ٹائم دیا ہے انہوں نے دو تین دن تو ان کے چینل کو بھی ملتان پیٹس کو جا کے ضرور سبسکرائب کر لیں یہ آئی بٹن پہ بھی ادھر یہ آ رہا ہوگا وہاں سے بھی اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی لنک دیا ہوا ہے پنجاب کے سیٹ اپ کی بہت اچھی ویڈیوز بنا سکتے ہیں بناتے ہیں یہ اور شیروں کی تقریبا انہوں نے عویز بھائی کتنی 100 پلز شیر کور کر چکے ہیں 100 پلز یہ شیر کور کر چکے ہیں اپنے اس پر شیر ٹائگر وغیرہ ہر چیز کور کر چکے ہیں تو جا کے ان کے چینل کو بھی ویزٹ کریں دلشاد بھائی کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے کراچی سے یہاں میں انوائٹ کرا دلشاد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ نے اتنی اچھی انفرمیشن شیر کریا اور دلشاد بھائی نے کہا جب بھی آپ کے ویورز کو میرے پاس جو برڈز انسر ریلیٹڈ کچھ بھی پوچھنا ہوگا تو میں ضرور بتاؤں گا ہاں مسروف ہوا تو وارٹس اپ پہ وائس میسج چھوڑ دیجئے گا انشاءاللہ میں ضرور اور آپ لوگوں کو آپ لوگوں کے ساتھ یہ فل کوپریٹ کریں گے کوئی سیٹ اپ لگانا چاہ رہا ہے کہیں پہ بھی پاکستان میں یہ سیٹ اپ لگوا کے آپ کو دیں گے جس طرح سے بھی ہوگا یہ ہیلپ کریں گے اینڈ میں جو ہے دلشاد بھائی اپنی لوکیشن بھی بتا دیں اگر کوئی ملتان آتا ہے تو کس جگہ آنا ہوگا اس نے جو ملتان بھائی آتا ہے یہ خانے والد ہے ملتان اور خانے وال کے درمیان میں قبیر والا خانے وال بائی پاس ٹھیک ہے یہ میری اگزیک لوکیشن ہے ٹھیک ویورز نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپک کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اس ویڈیو کے لیے ہمیں اور دلشاد بھائی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ